بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی اور نجانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے لوگ نص بھی ہیں جو اہل حق سے اور اہل سنت سے خارج ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ یزید کے اتنے قصیدے پڑھتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں اس سلسلہ میں سب سے بہترین اور عدل پر مبنی جو تفسرہ ہے وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ نہ ہم گالی دیتے ہیں اور نہ ہی ہم محبت کا دم برتے ہیں وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جو گزر چکا اور اس کے دور میں تین کبھی کام سرزد ہوئے اہل بیت کا قتل واقع حرار اور اس جیسی جو چیز یزید بعض لوگ یزید کو یزید بن معاویہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول مسلمانوں کے مامو ان کی بہت رسول اللہ صلی اللہ کی زوجہ محترمہ کاتب وحی چو سک لاکھ مربع میل کررہ عرض پر توحید کا جھنگا گارنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلی پر پیش کرتے ہیں یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے میرا جملہ یاد رکھیے گا ایک کروڑ یزید ہو کتنے؟ ایک کروڑ یزید ہو سیدنا حسین کے پاؤں کی خواب کے برابر دیکھیں یزید کے خلاف دوسری طرف ہر قسم کی یعنی رتب و یابس روایات منگڑت موضوع ضعیف مردود غیرمعتبر قبول کر کے اور یزید کو دنیا جہان کی گالیوں سے نواز دی جاتا ہے اس کے ایمان پر قدغن لگائی جاتی ہے اسے فاسق فاجر بدکار ملعون پتہ نہیں کیا کچھ اس پر تحمتیں اور الزامات اور احکام لگائی جاتے ہیں اچھا لانت کا مسئلہ بھی اس میں میں بتا دوں بتا دوں اس کے ساتھ ہی لانت کا کہتا ہے جی یزید کے اوپر لانت کرنی چاہیے میرے بھائی میرا چیلنج ہے میں نے کبھی بھی لانت نہیں کی کسی ویڈیو کلپ میں البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لانت کا مستحق ہوا یہ یزید کے جھوٹے کارنامے جو میں نے بتایا ہے اس میں اس کے جو جزید کے جو برے کارنامے ہیں اور اس کے جھوٹے دفاع کے خلاف میں نے یہ پفلہ دکھا فائیو اے یزید کے تین سیاہ کارنامے اس میں میں نے لکھا ہے کہ اس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی ایسے وہ لانت کا مستحق ہوا کچھ لوگ یزید کو رحمت اللہ لے گئتے ہیں کیا یہ درست ہے یہ ان کی اپنی تحقیق ہو سکتی ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے ہمارا یہ یہ ہے کہ ہم جو ہے محبت نہیں کرتے مامین تیمیر ہم لا نوحبو ولا نصبو کہ ہم گالیاں نہیں دیتے ہم محبت نہیں کرتے لیکن یہ محبت کی پینگیں بھی ہم نہیں چڑھاتے یہ فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوگا آل رسول بڑی اونچی ہستی شخصیات ہیں بڑے رحم دل ہیں ان کے بارے میں کوئی ہم دنیا میں فیصلہ کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا خیامت والے دن حسین ابن علی دیکھنا دی اس میں آتا ہے جب جس نے کسی کو تھپڑ مارا وہ خیامت والے دن اسے پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا تو کسی نے گالیاں دیں تو حساب لے گا تو حسین ابن علی کا تو حساب تو ہونا ہے ان دو لوگوں سے پوچھا تو جانا ہے تو جو جو آئے گا اس میں سامنے تو اس کو دیکھا جائے گا ہم یہ ہے کہ ہم محبت نہیں کرتے کیونکہ اس کے دور میں ایسا ہوا اور محدثین اکرام کی یہی اکثریت کی رائے ہے کہ خموش اختیار کی جائے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا جا رہا ہے بتلاو تم علوی ہو علی کی ملت پر جنابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کال اللہ نہیں میں علی کی ملت پر نہیں علوی نہیں فرمایا وَعَلَى مِلَّتِ ابنِ عَفْان پھر بتاؤ عثمان ابن عفان کی ملت پر ہو عثمانی ہو کال اللہ جنابی عبداللہ ابن عباس نے مفسرِ قرآن نے کہا نہیں سوال کرنے والے نے اور سوال کرنے والا پتا ہے کون نے بتاؤں امیرِ مابیہ رضی اللہ امیرِ مابیہ پوچھ رہے ہیں مفسرِ قرآن سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ علوی ہو کہا نہیں عثمانی ہو کہا نہیں کہا فَعَلَى مِلَّتِ مَنْ اَنْتَ پھر بتاؤ تم کون ہو پھر بتاؤ تم کون ہو ہائے عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہا لَا مِلَّتِ مُحَمَّدٍ نَا مِنْ اَلْوِی ہُو نَا مِنْ اَسْمَانِی ہُو مَنْ تُسْفَقَتْ مُحَمَّدِي یزیدِ پلید عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُهُ مِنَ الْعَزِيزِ الْمَجِيدِ قَتًا يَقِينًا بَعِجْمَعِ اَهْلِ سُنَّتِ فَاسِقُ وَفَاجِرُ وَجَرِي عَلَى الْكَبَائِرْتَا اسی قدر پر اہم اہل سنت کا اطباق و اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر اولان میں اختلاف فرمایا واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتداء تو یزید کا تھا حکومت اسی کی تھی اس لیے اس کی ذمہ داری سے بری تو نہیں ہو سکتا واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بیانت اور زیادہ جناہوں نہ واقعہ بنو بیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں مدینہ کے کس لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی اور فوج کو جو مدینہ فتح کر دیا تین دن کے لیے حلال کر دیا جو چاہو کرو یہاں جسے چاہو مارو جسے چاہو لوٹو جس کا گھر چاہو برباد کرو جس عورت کو چاہو ریپ کرو اور یہ مدینہ تم نبی کے اندر ہوا ہے تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے وہ مجرم تھا لیکن اس کو اتنا لانتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لانت اللہ علیہ کا ہو نہ رحمت اللہ علیہ کا ہو خامخہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے